اسلام علیکم ویرز میں ہوں فیضہ اور یہ ہے کھانا بکانا انڈ ویلوگز یوٹیوب چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن بادامی کورما اور اس کو بادامی کورما کیوں کہا جاتا ہے ایسے کونسے انگریڈینٹس ہیں جو اس میں یوز ہوتے ہیں اس لیے سے تمہیں آپ کو بتاؤں گی جس کی وجہ سے اسے بادامی کورما کہا جاتا ہے تو ویورج سب سے پہلے میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے آپ حسب ضرورت لیں آدھا کپ آئل لینے کے بعد میں تھوڑا سا آئل گرم کروں گی اور اس کے بعد اس میں چکن ڈال دوں گی چکن تقریباً میں نے آدھا کلو لیا ہے اور چکن کو آئل میں ڈال دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے باقی دو سپائسز ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ لیسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں نے ادھا کپیسٹ لیا ہے وان ٹیبل سپون سب سے پہلے چکن کو جن چیزوں کے ساتھ بھوننا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گی اور لیسن اور ادھرک کو تھوڑا سا مکس کر دینا ہے چکن میں اور اسے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے سابت گرم مسالہ تقریباً سب ہی چیزیں اس میں ہوں داچھی نہیں بڑی لائچی چھوٹی لائچی ایک بڑا چمچ ڈالنا ہے نمک حسب زائقہ ڈالنا ہے پسی ہوئے لائچیس میں آدھا چھوٹا چمچ ڈالنا ہے اور کٹا ہوا دھنیا ایک چھوٹا چمچ اور پھر اسے چکن کو بھوننا ہے اب میں چکن کو بھوننے لگی ہوں ابھی صرف یہی مسالے ڈالنے ہیں یہی مسالے ڈال کے تقریباً چکن کو 10 منٹ بھوننا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا مسالوں کی بہت اچھی بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی اور یہ دیکھئے تقریباً اسے میں نے 10 منٹ بھوننا ہے یہ اس طرح سے دیکھیں چکن کا اپنا بھی پانی نکل آئے گا تھوڑا سا تو یہ اس میں پکنے لگ جائے گا اور پانچ منٹ بعد کیا کرنا ہے آنچ تھوڑی سی ہلکی کر دینی ہے اور دہین جو ہے وہ اچھے سے پھینٹ کے ڈالنا ہے دہین کو اچھے سے پھینٹیں گے تو اس کی جو لوگ کہنا وہ بہت مزے کیا گی ورنہ عجیب سا سالن کے لوگ بہت عجیب سی ہو جاتی ہے دہین کو میں اچھے سے مکس کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے الائچی پاوڈر میں نے لیا ہے ون فورٹ ٹی سپون اور جائفل جویتری پاوڈر اس سے بھی تھوڑا سا کم جائفل جویتری پاوڈر مکس ڈالنا ہے کرش کیا ہوا یہ ناریل ہے میں نے گرائنڈر میں اچھے سے ڈال کے اسے کر لیا تھا گرائنڈ ون ٹیبل سپون میں نے یہ ڈالا ہے اب ون ٹیبل سپون خشخاش ہے اور آٹھ سے دس بادام ہیں ان کو میں اس طرح سے پاوڈر بنا لوں گی اور پاوڈر شپ پاوڈر فورم میں لا کے تو پھر اپنے گست میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون خشخاش تھی اور آٹھ سے دس بادام تھے اب ایک نارمل پیاز اس کو میں نے براؤن کر کے ایسے کرش کر لیا ہے برائنڈر میں آپ آرام سے ڈالیں براؤن کی ہوئی پیاز اس طرح سے آپ کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو اس میں شامل کر دینا ہے پیاز جو ہے وہ ایک میڈیم سائز ڈالنا ہے اور پھر اس سے اب کیا کرنا ہے ساری چیزیں ہم ڈال چکے ہیں اور اب دم لگانے کی باری ہے بیس منٹ کے لیے اسے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھئے بیس منٹ بعد تقریباً یہ میں اس کے لکھ دکھا رہی ہوں آپ کو بہت ہی مزے کی گریوی لگ رہی ہے بہت ہی زبردستہ سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹپ دیتی شلوں دہیں کی وجہ سے آپ کا جو سالن ہے وہ زیادہ کھٹا بھی ہو سکتا ہے تو دہیں جو ہے آپ دیکھ کر یوز کیجئے گا کہ کھٹا نہ ہو اور اگر آپ سے دہیں زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی پیاز پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا براؤن کر کے تو اس کا پیسٹ بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بھی آپ کا جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا جو میرا کورما ہے وہ تیار ہے اب اس میں آدھا چھوڑا چمچ گرم مسالہ ڈال کے تو میں ڈھک کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں گھی اوپر آگیا ہے یہ نشانی ہے کہ جو کورما ہے وہ تیار ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی اور آنچ پند گر دوں گی یہ دیکھیں ویورز ہمارا مزے دار سا چکن بادامی کورما جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ویورز آپ نے یہ رسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مزے کا کورما بنے گا اور آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا یہ کورما کیسا بنا اور پس پہ تھوڑا سا ہارا دھنیا اور فرائی کیے ہوئے بادام ڈال دینے ہیں تو کیونکہ یہ ہمارا بادامی کورما ہے تو بادام کا اور خشخاش کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا مجھے کمنٹس میں اپنے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری رسپی کیسی لگی شکریہ